ہلائیو کٹس وولکم جو آور شانل کٹس بابل سٹوریز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے لاسٹ چوری میں دیکھا کہ خوراوہ نے ابرانیوں کو ملکہ مصر یہ سے کیسے لکھالا اور بہرے گلزن کے سمندر کو دو ریسوں میں تقسیم کیا تاکہ ابرانی لوگ اس میں سے گزر سکیں موسر کی کہانی بائبل مقدس کی دوسری کتاب خروج میں سے لیٹے گیا آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلی قوم جوکہ ملکہ مصر میں سے آتی ہے خداون اپنے خداف کے لیے ایک گیت کرتی ہے غلامی سے ازاد ہو کر بہت ہوش ہوتے ہیں تب موسیٰ بنی اسرائیل نے خداون کے لیے یہ گیت گایا اور وہ کہنے لگے میں خداون کی سنا گاؤں گا کیونکہ گجرال کے ساتھ پتا مند ہوا اس نے گھوڑوں کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا خداون میرا زور اور راہ بھی وہی میری نجات بھی کہہ گا وہ میرا خدا ہے میں اس کی بھڑائی کروں گا وہ میرے باپ کا خدا ہے میں اس کی بزرگی کروں گا خداون صاحب جنگ ہے یہاں ہوا اس کا نام ہے پراؤں کے رتھوں اور لشکر کو اس میں سمندر میں ڈال دیا گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا وہ پتھر کی مانت تیہ میں چلے گئے مابودوں میں اے خداون تیرے مانت کون ہے اپنی رحمت سے تُو نے ان لوگوں کی جن کو تُو نے خلاصی بکشی رہنمائی کی اور اپنے زور سے تُو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا قومیں سن کر تھر تھر آئیں اور فلسطین کے بشندوں کی جان پر آبنیں خوف و حراس ان پر تاری ہیں تیرے بازو کی عظمت کی سبب سے وہ پتھر کی طرح بہیس و حرکت ہیں جب تک اے خداون تیرے لوگ نکل نہ جائیں جب تک تیرے لوگ جن کو تُو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں تُو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراز کے پہاڑ پر درک کی مانن لگائے گا تُو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تُو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے اے خداون وہ تیرے جائے مقدس ہیں جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا خداون عبدالعباد سلطرات کرے گا پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے تین دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کروا تھا اسی لئے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا تب وہ لوگ موسیٰ پر گڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پی ہیں اس نے خداون سے فریاد کی خداون نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا وہی خداون نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہی یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداون اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خداون تیرا شافی ہوں پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے بارہ چشمے اور خجور کے ستر درخت تھے اور وہی پانی کے قریب وہ نے اپنے دیرے لگائے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا thank you so much